مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبکا خیر الخلق کلیہیم سامنے اکرام آج کا موضوع آزمائش کی اہمیت یعنی آزمائش کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں کامیابی کے لیے بھیجوایا ہے نقصان کے لیے نہیں بھیجوایا فائدے کے لیے بھیجوایا ہے ایک بات جو ہے بالکل آپ نوٹ کر لیں یعنی انسان کو اللہ تعالی بلند درجات عطا فرمانا چاہتا ہے اور دنیا میں اس کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس مقصد کو اپنا مقصد حیات بنا کے اس کے لیے کوشش کریں اللہ ہماری منزل ہے اور اللہ کے سلسلے میں ہم نے جد و جہد کرنی ہے وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اللہ کے بارے میں اتنی محنت کرو جتنا کہ اس کی محنت کا حق ہے تو بہرحال دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک کام کی جگہ ہے آخرت آرام کی جگہ ہے مومنوں کے لیے دنیا کی دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی زندگی محنت اور کام کی جگہ ہے آخرت میں آرام ہے کھانا ہے پینا ہے اور مزے ہیں اور دیدار ہے اور قربِ الہی ہے اور سبحان اللہ تو دنیا جو ہے اللہ تعالی نے انسان کو فائدہ دینے کے لیے بجوائی ہے نقصان سے دوچار کرنے کے لیے انسان کو نہیں بنایا ہے اگر انسان دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کو یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ اس کو محنت کرنی ہوگی کوشش کرنی ہوگی جاہدو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں چلتے ہو تو محنت کرو خوب کوشش کرو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے یا ایہا الانسان انکا قادحن الاربکا قدحن فملاقی اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو رب کے راستے میں خوب محنت کرتے ہو پس تم یہ امید رکھو کہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جائی تو بہرحال اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی قبد انسان کو میں نے مشقت میں پیدا کیا ہے تو مشقت میں کامیابی ہے اب یہاں جو ہے یعنی یہ جملہ اگر آپ دنیا کے قوانین پر اطلاق کریں گے یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں تو اس میں ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ محنت درکار ہوتی ہے یہاں تک کہ آپ ایک پانی کا گلاس بھی پی رہیں اس کے لیے بھی آپ کو کچن جانا ہوگا فریج تک جانا ہوگا پانی اٹھانا ہوگا اور پھر گلاس میں ڈالنا ہوگا اور پھر پینا ہوگا تو تب جا کے وہ کام یعنی یہ میں نے بہت آسان کام بتا دیا آپ پیسے کمارے ہیں آپ جو ہے کوئی بھی کام کر رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی محنتیں دس بارہ سال میں بچہ جو ہے وہ سیکنڈ ڈیئر تک پہنچتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اگلے مراحل تعلیم ختم نہیں ہوگی یعنی پندرہ سال تقریبا اگر آپ لگا لیں پندرہ سولہ سال کی محنت کے بعد انسان کو ایک ڈگری ملتی ہے دنیا کا ہر کام بھی محنت اور مشقت کا طلبگار ہے یعنی اگر آپ دنیا میں بھی کچھ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک مقصد کا تعیون کر کے اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اور یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور آسان ہے اس کو سمجھنا کہ اس میں کوئی دشواری آپ کو سمجھنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے دیکھیں خاتون خانہ ہیں وہ گھر والوں کے لیے کھانا پکانا چاہتی ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک پلان یہ ہے کہ پہلے تو گروسری آئے گی سودا آئے گا جو بھی آپ بنانا چاہتی ہیں ہنڈیا اور پھر آپ یعنی کافی جد و جہد کر کے دو تین گھنٹے لگا کے آپ وہ ہنڈیا تیار کرتے ہیں تو وہ پھر ہوتی ہے ہر کام کے لیے محنت درکار ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جنت کے لیے کوئی بھی محنت درکار نہ ہو اور وہ بیٹھے بٹھائے آپ کو مل جائے یہ قانون نہیں ہے اللہ پاک کا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ مَوْلَا يَا صَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا آباداً عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ مَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ مَا عَلَى حَبِيبِهِ